اسلام علیکم کے سوٹی اٹھ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی اس ڈاکٹر اروپا اور میرے ساتھ موجود ہیں افتاب اقبال صاحب شکیل شاہدری صاحب اور ڈمی میزیم سے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک کلاسیکل اور ایک پاپ سنگر اسلام علیکم اسلام علیکم اپنا سٹارٹ چنگچی ڈرائیور لگتا ہے اور باتوں باتوں میں کبھی جوزف کتنے ملین ہو گیا ہے اچھا ملینز کا کراؤڈ ہے اور کیا کراؤڈ پوچھ رہ ہوتے ہیں گا پھر اور کیا پوچھتے ہیں پیسے پیسے دولرز میں مجھے لگتے نے پھیرے لا گیا آگیا کہاں کے چنگچی چلاؤں دا ہے کہ وہ جوزف کو بار بار کہتا ہے وہ کون ہے باجیو بیلنس مکے آف اجیدی کولی نہیں بول دی او دا نا انہیں جوزف رکھے آئے او دا بیس دارے دا جوزف کھن دی آپ کا بیلنس قتم ہو گیا انہوں آپ نے ہی باہر دا تو آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں آپ نے کانسٹ کا سی پلیز او چڑھ دی جوانی تیارا گورا گورا رنگ دی گورا گورا رنگ کرے موڑی آن سنگ نی گوری بینی ویچ گوری بینی ویچ گوری بینی ویچ کالی وانگ کھان کے میتران دی جانتے بنے میتران دی جانتے بنے میتران دی جانتے بنے ابھی پریکٹس کر رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر سناوں گا یہ گڑا ہے اور وہ بھی چھوٹے سائز ہے بہر حل پا جی سنگیت ختم ہوندہ جا رہے ہیں نیاب چیز ہیں جی میں چیتے مکی جا رہے ہیں دنیا تو جی میں ہاتھی مکی جا رہے ہیں ان کلاسیکل گانا بھی مکی جا رہے ہیں یہ شاستری یہ موسک ہے ان بزرگاں نے گایا آپ دا آپ نے کیا نام ہے آپ دا آپ دا پروین آپ دا پروین صاحبہ آپ دا پروین صاحبہ کیسے لوگ ہوئے ہیں سبحان اللہ جگت لوگ بڑے غلام علی خاندہ دا اور چنا کی تا کیا حال سنا دل دا کوئی میرم راز نہیں مل دا کیا حال سنا دل دا کوئی میرم راز نہ مل دا میرم راز میرم راز میرم راز مستان جی کیا پرانی چیزیں آپ نے میں نے آپ کے سارے گاما پا کو ایک نئی شکل دیئے اچھا جی آپ دیکھنا چاہیں گے جی پلیز دکھائیے تو اچھے کیجئے دل دل سارگام پادا نیسا دل دن 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 سارگام پادا نیسا سارگام پادا نیسا صبح اللہ بچہ کافی ازیئے چھے یہ آخر میں کیا شاندار چچیا رہگ دا پھر کذر میرا مجھے گانے در لانت بٹھتا موسیقی بہت مشکل ہے صور ہو جڑا فسے نا موسیقی کبھی آپ کا صور فسا ہے ہاں جی ایک واری میرا صور فسے آیا تین دن فسے آ رہا ہے میں دھوڑا پھرا پانی پیا موسیقی اکثر کونسٹ کرتے ہیں میرا صور فس جاتا ہے وہ تو اس بول کھایا کر اس بول صور کو بہتر رکھنے کیلئے کیا کرنا چاہیے تو تو دہی کھاؤ سیرے رانو سونگا دو دو پیو یعنی گلہ صحیح رہے گا آن جی گلہ بھی صحیح رہے گا صور بھی صحیح رہے گا دن 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 چینج کرو اس کو کئی دن سے یہی ارکتے ہیں میرے کسی فین نے اس طرح مجھے جھڑکا نہیں آلی بھوڑے لاندھا باس کاندے چھوڑتے ہیں بھڑا دو اسے چلیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا چلیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا پیارنا کرنا یہاں دل کہتا کہتا کہنے دیا سارا جہاں رہا سارا جہاں رہا سارا جہاں رہا جی سر چلتے ہیں آج کی پرسنایلیٹی کی طرح مرد جی زندہ نہیں اسیائی ساتھ ایشان نہیں یہ پرانی شخصیت سنٹرل ایشیا تعلق ایرا افاد کو سو سال سے زیادہ ہو چکے نہیں نائنٹین ٹونڈی ٹو کے بعد اتنی بھی پرانی نہیں ہے چائنا ایران میڈل ایس تعلق میڈل ایس سے جی سر میڈل ایس سے جی سر میڈل ایس سے تو ایرابین سی کے اوپر جو کنٹری کمال اتا ترک بھئی وہ تو ہے نا انور کمال پاشا بھی ہے کمال اتا ترک بھی ہے پہلے ریجن وائز کریں کہ وہ ملک ایرابین سی کے اوپر ہے پرشن گلف انکلوڈی جی 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 پرشن گلف is basically ایرابین گلف اس شخصیت کا تعلق اس ملک سے ہے جو ایرابین سی کے اوپر ہے ایرابین سی ایرابین سی دا بندہ تو انتقال کو سو سال سے کم تو تعلق کچاس کیا جائے انتقال کو ملک تو پہلے ڈیٹرمنٹ کھلیں انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نو سر 1972 کے بعد ایران اراک انک فیصل شاہ ایران مصدق پرائم نیسٹر مصدق وہ 53 he he was overthrown in the 50s but he died later in the 60s انکی دیر ہوئی ہے جی 1972 کے بعد تو پھر it is not مصدق انکی دیر ہوئی but i am not کھلی شور کھل بھی مصدق کھل بھی عبدالکریم قاسم اراک اراک ایران اراک قویت سبا السالم السبا بہرین ان کے اتنے مشہور نہیں ہیں وہ اچھا جی تعلق سیاست اور حکومت سے ہے نو سر مسئلہ یا لوگ ہے سیاست اور حکومت سے تعلق ہی نہیں ہے جی what is this سیاست اور حکومت سے تعلق نہیں ہے چنانچہ آپ کو دوسری راہیں سوار کرنی پڑے iranian filmmakers ہیں کافی مشہور ٹھیک ہے ایک وہ بڑا مشہور iranian ڈیریکٹر ہے جس کی فلم ہے the shoe کوئی وارڈ ملا تھا پھر یہ جو فرابی انسٹیٹوٹ کے لوگ ہیں جو نون پولٹیکل لوگوں میں سے تو ایران کی یہ شخصیت آتی ہے پھر players آتے ہیں UAE کے قطر کے sportsmen تعلق showbiz سے ہے نو سر دس سوال sports کا تو اب میں نہیں سمجھتا ایون اگر کوئی football شکبال کا بھی ہے تو big business man big business وہ جو سعودی جنلیس تھا اس کو کس پہ رکھیں گے not سیاست و حکوم that is علم و فضل خشوگی yes jemal خشوگی لیکن سوال یہ کہ arabian sea پہ یہ پریشان ہو رہے تھے رب ملک میں جائے yes jemal could be the لیکن پہلے سعودی عرب سے تعلق سعودی عرب سے نہ پہ پوچھنے کہ علم و فضل سے تعلق ہے الجزیرہ کا کوئی جینلسٹ ہو سکتا ہے ہاں کوئی ایران کا کوئی UAE کا تعلق سعودی عربیہ سے جی سر آہا علم و فضل سے تعلق ہے جی سر صحافت سے تعلق ہے جی سر وائلنٹ ڈیتھ جی سر درکی میں ڈیتھ ہوئی تھی جی سر جی سر جی سر جمال خشوگی پوچھا آدھنے جی سر درکی میں ڈیتھ پوچھا آدھنے جی سر سنٹرل یورپ نو سر یورپ پہ بہت کوسٹنز آئے ہوتے ہیں یہ ترمن کرنے میں ایسٹرن یورپ نو سر صدرن یورپ جی صدرن یورپ کی بنیا پلا پین اٹلی گریس جنوبی یورپ اچھا جی کتنے سوال ہوئے سات آٹھ سوال آٹھ سوال اور زندہ نو سر روم رومنم پر روم پڑھے گا کہ انتقال کو سو سال سے شروع کریں سو سال سے انتقال کو سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی سر نائنٹین ٹوڈیڈو سے پہلے پھر کیا تین سو ہزار سال پہ ہزار سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نو سر زندہ سے زیادہ نہیں ہو چکے ہیں اس کا ملدہ رومن امپائر اور انٹیکوٹی نہیں ہے دس سوال کالک سپین سے ہو سکتا ہے ایک سکنڈ سپین اور اٹلی یہ دو ہی ممالک ہیں انت کے علاوہ ادھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے گریس مائیکل انجلو وغیرہ مائیکل انجلو وغیرہ کوئیسا ہی ہوگا گلیلیو ہے گلیلیو ویسے ہو چکا ہے ڈاوینچی تعلق اٹلی سے جی سر انتکال کو سو سال سے زیادہ آپ نے بتایا نائنٹین ونڈیو سے پہلے پانچ سو سال پانچ سو پہ جائیے انتکال کو پانچ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مائیکل انجلو نو سر علم و فضل سے تعلق جی سر پرنس کی طرف بات جا رہی ہے میکیا ولی کوئی بڑا فیلوسفر تھا جی سر پرنس کا آرثر جی سر میکیا ولی پوچھا آپ میں جی سر میں کیا ولی میں کیا ولی میں کیاولی بوچھ لے آئے میں کیا ولی بوچھ لے آئے میں بچھنی بیٹھے بم conect طور پرنس پا میکون کو بنوانے میکنو تو پول جاند ہے جیدے سر پہلے کر چکے ہیں اسیائی جی سر south asian جی سر pakistani نو سر indian yes انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نو سر 1972 کے بعد پچیس سال سے زیادہ نو سر 97 کے بعد ریسن شروبہ india پچاس کو حکومت who comes to your mind died after 97 97 کے بعد جسونت سنگ جسونت سنگ باج پائی حرون جیتلی ابھی ہم نے ڈیٹرمنٹ نہیں کیا کہ تعلق شروبہ نہیں ابھی کیا اور انتقال ہو چکے ہیں 97 کے بعد تعلق شو بیس سے نو سر تیاست اور حکومت سے نو سر دس سوال علم و فضل رہ گیا علم و فضل اگر ہے تو اس میں تو پھر خوشونت سنگ کوئی سکولر خلدیپ نیر اور تعلق علم و فضل سے ہے جی سر صحافت سے ہے نو سر صحافت سے نہیں ہے خوشونت سنگ بھی نہیں ہے اور خلدیپ نیر بھی نہیں خلدیپ نیر بھی نہیں کوئی ہسٹورین ایک دفعہ ہم نے کیا تھا کونس کا ہسٹورین ہسٹورین بتھے رہ گیا ہے ایک تو وہ جس کا ایڈوکیشن میں بڑا کام ہے بہت زیادہ رادہ کرشن پہلے کیا تھا پہلے کی شکل رادہ کرشن بڑا کامالا تھا ہسٹری کے تیرے پھر لٹریچر کے لوگ تھے ایک وہ نیلن کیا تھا جوڑں جنگ فرمے نو سر 14 قویسٹن انتقال کو کتنی دیر ہوئی 97 کے بعد 25 سال سے کام ہاں یہ در آجائی ہے بہت ریسنٹ شخصیت تعلق دلی سے تھا جی سر مولانا بہید الدین خان he died of corona ہاں ہاں definitely کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پہلے ہی کر چک ہیں یہ شخصیت ہے and definitely recent personalities میں سے مولانا بہید الدین خان کوئی مسلمان شخصیت اسباق تاریخ کے آثور ہند پاک ڈائری کے آثور مولانا بہید الدین خان مجھے مولانا سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں جب ان کو ملنے گیا تو نیچے ایک بزرگ جو ہیں اخبار پڑھ رہے گالبن ٹائمز آف انڈیا نیچے سے مراد وہ اوپر رہتے تھے پس فلور پہ تو وہ ان سے میں نے پوچھا کہ مولانا بہید الدین تر رہتے ہیں کہنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو پاکستان کہتے ہیں بیٹھو 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 کہنے لگے میرا تعلق ہزارہ سے ہے ہزارہ کی باتیں سنانی شروع کر دی کہ وہاں اتنی وضع داری ہوتی تھی کہ ہم ہمارے گاؤں کی لڑکی دوسرے گاؤں میں اگر بیہی ہوئی ہے تو اس کا پانی کوئی بندہ نہیں پیتا تھا اور وغیرہ وغیرہ تو مولانا سے جب میں ملنے گیا تو ان کے پاس ایک ہندو کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا نیچے ہی بیٹھتے تھے وہ فرشی جس کو کہتے ہیں دفتر تو ان کو دھنکیاں ملیں تھی اس کے بعد حکومت نے ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگائی ہوئی بہت ہلفل آدمی تھے بہت لا جواب لبرل آدمی تھے انتہائی شاندار شخص یہ میں نے بڑا فیض ان سے ایک طویل دورانیہ کی فون کال پہ لیا ہوا بہت زیادہ میرے بہت سارے کانسپس جہاں تک پہنچتے پہنچتے میرا خیال ہے مجھے بیس پچیس کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں میں نے بہت اچھی ڈسکیشن ان کے ساتھ کی تھی اور اس کے لیے میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دوست آبت ساید وہ انفرمیشن سروس میں تھے وہ پوسٹڈ ان دلی تو ہی went all the way to his place اور میری پھر ان سے اپنے فون پہ بات کروانی تھا واشنگٹن ڈی سی آئی ام ناٹ شور لیکن انفرمیشن سروس ایک آبت ساید تھا ڈی ایم جی وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا کیونکہ واشنگٹن میں جو رہے ہیں وہ بھی انفرمیشن گروپ ساید تھے وہ ایک ہی وہ واشنگٹن ڈی سی رہے ہیں یہ تو میں رکھلا دوزار اٹھارہ کی بات ہے نہیں دوزار اٹھارہ تک تو ہی اٹھار ہوں گے جکسیت مرد ہے جی ہاں زندہ ہے جی اشیائی ہے جی تعلق ساؤتھ ایشیا سے جی پاکستان سے انڈیا سے انڈیا سے میں اس کی طرح بولنے لگا ہوں بیٹیا تعلق شو بیز سے سیاست اور حکومت سے ہاں جی دو تین یا پارٹی سے کیا جائے آم عوام پارٹی سے نہیں آم عوام پارٹی کا تو ایک ہی بندہ آپ کے ذہن میں ہے چیف منسٹر بھی ہے پتاب کا اگر چیف منسٹر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر ہوئی سر وہ آم عوام نہیں ہے آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کا اچھا جی تعلق آم آدمی پارٹی سے نو سر کانگریس سے نو سر بی جے پی سے نو سر کیارہ سوال یہ بال تھاکرے کی پارٹی شف سینہ شف سینہ ہے ایک پارٹی جو رہ گئی ہے اور دوسری بسے ہم ریلیجن کی طرف نہیں گئے اسوالدین اب ایسی بھی ہو سکتا ہاں وہ بھی ہو سکتا آپ ریلیجن پوچھئے اور اگر وہ مسلم نہیں ہے پھر فورا جائیے یہ شخصیت مسلمان ہے نو سر شف سینہ سے تعلق ہے نو سر اچھا ہو سکتا ہے سیاست نہ حکومتی شخصیت ہو سیاست وجہ شورت سیاست ہی ہے یادف صاحب یادف صاحب یادف is very important بادل پرکاش سنگھ بادل اکالی دل پرکاش سنگھ بادل آپ نے کہا کہ ہندو شخصیت آپ نے پوچھا کیا وہ مسلم شخصیت ہیں نہیں آپ نے کہا نہیں یہ سنگھ ہے پرکاش سنگھ بادل ہوں گے most problem لیکن عام آدمی پارٹی سے تعلق نہیں 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 یہ اکالی دل ہے اور ہی اس ارلی ایٹیز پرکاش سنگھ بادل یادف کس کی بات کرے وہ پٹنا والا نہیں نہیں چیف منسٹر بتایا چارہ سکینڈل میں جیل میں رہا جو آلو جب تک پٹنے بیہار میں لالو رہ گیا لالو پرساد یادف جب تک سموسے میں آلو رہ گا جب تک سموسے میں آلو رہ گا پٹنا بہار میں بیہار بیہار پٹنا بیہار میں آلو رہ گا پٹنا بیہار میں لالو رہ گا پٹنا بیہار بیہار لالو رہ گا اچھا جی چیف منسٹر رہ چکے ہیں ریلوے منسٹر رہ چکے ہیں بس صرف ریلوے منسٹر پوچھ لیجے اور ان کا بڑا پڑھایا جاتا ہے ویسٹرن یونیورسٹیوں میں آلویٹ میں کیسے اس کو انہوں نے اوہ ہی ٹرنڈ اراؤنڈ انڈیان ریلوے ریلوے کے منسٹر رہے بیہار سے تعلق ہے جی سر لالو پرساد یادیف جی سر اچھا جی راشتریہ جنتہ دل ہے اس کی پارٹی ر جی ڈی ر جی ڈی پارٹی ہے چارہ سکینڈل میں جیل بھی بھگت چکے ہیں کامٹ صاحب اور آف صاحب صاحب میں بچوں کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں کون سے بچے یہاں کوئی بچے نہیں نہیں جو شو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے لئے انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں میں ہی ان کو سکھاتا ہوں کچھ اور چیارہ ایکٹر میں جو میں نے تیار کیا ہے آپ سکھائیں گے بچوں کو کامٹ صاحب میں ہوگا چیارہ گلوں میں رنگ بھرے بہد بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے کاروبار چلے کاروبار چلے گلشن کا کاروبار چلے جلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے کفہ صداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو سبا سے کچھ تو کہو تم کہو نا آجی سبا ہی اڑ گی جگہ کبھی تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے کبھی تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبہ ہجران جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبہ ہجران ہمارے عشق تری عقبت سوار چلے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوے دار چلے چلے بھی آو کہ گلشن کا کاروبار چلے بھی آو میدیسن صاحب کی گانا گایا جناب گلوں میں رنگ بھرے ریڈیو تا چالتا ساڑے بزرگانے تا سیا اس نے بھی تو سنایا ہے لانت باؤ بیڑا ہی کرتا با 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 گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے چلے بھی آو کہ گلشن چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے ستاج جی آپ کو فلم کا نام آتا ہے نہیں پاہ جی فرنگی فیض صاحب موسیقا رشید اطرے ایس ٹام طورت صاحب نے مسکین خانے پیش کی تھا یہ فیض صاحب نے فرنگی کے لئے بھی کام کر رکھا لیکن میں تو انہیں بڑا محبے وطن سمجھتا تھا یہ کیا تھرڈ کلاس آرگیومنٹ ہے فرنگی کے لئے بھی کام کر رکھا اور فرنگی فلم لیکن میں نے تو یہ حیدر میں سنا ہے حیدر والوں نے اپنے انداز میں کیا ہے لیکن بسکلی تو یہ فرنگی کا گانا ہے حیدر تو اب بنی ہے حیدر اچھی ایڈپٹیشن ہے ہملیٹ کی ہملیٹ کی سیکنڈ بیسٹ ایڈپٹیشن فرسٹ کونسی لائن کنگ تو سر یہ اتفاقن ہو گئی ہے اس کے ایڈپٹیشن یا اصل میں انٹینشنل تھی نہیں یہ ایڈپٹیشن ہے کہہ کر ایڈپٹیشن ایک ایڈپٹیشن اتفاقیا ایک کہہ کر ایڈپٹیشن پڑھ کر دیکھئے اس کے بارے میں میری فیو پیپل بودھ نو آئیڈی یہ تھا آج کا شو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ